والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بلکہ فرمان جنت نشان ہے کہ جو کوئی شخص مجھے پر شب و روز میں ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑے گا one thousand time recite درود upon نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ شخص مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے یعنی دنیا میں رہتے ہوئی وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا کتنی پیاری بات ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تو ایک ہزار دفعہ درود پاک پڑے اور جنت میں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھیں ناظرین حسان زندگی میں آج جو ہم پروگرام آپ کے لئے لے کر آئیں وہ ہی جنت وہ جنت کے مطابق ہے کہ جنت کیا ہے اس کی نعمتیں کیا ہیں اور کون لوگ اس میں جائیں گے اور کب تک اس میں رہیں گے اللہ تعالی نے جو بندے اس کی فرما برداری کرتے ہیں اس کے بندوں کے حقوق پورے کرتے ہیں اس کے حقوق پورے کرتے ہیں ان کے انعام کے لئے ایک مقام بنایا ایک جگہ بنائی جو اللہ تعالی کی تمام نعمتوں کا مجموعہ ہے جس میں غم نہیں بلکہ مسررت ہی مسررت ہے خوشی ہی خوشی ہے اور اس کا نام ہے جنت رمضان المبارک کا پروگرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے رب سے جنت کا سوال کرو جنت مانگو اور جہنم سے نجات طلب کرو اللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہمہ انی اسعلوک الجنہ ونجات من النار اللہمہ انی اسعلوک الجنہ اللہمہ جرنی من النار یا اللہ ہمیں جنت اتا فرما اور جہنم سے ہمیں نجات اتا فرما اللہ تعالی کی جنت بہت خوبصورت ہے جہاں پر بے پناہ نعمت ہے جس میں ہیرے موٹی سرخ یاکوت کی بلند و بالا محلات ہیں جس کے درخت کی تنے سونے کے ہیں پتے چاندی کے ہیں اور درختوں کی لمبائی مشرق و مغرب کے برابر ہیں جس میں نہرے بیتی ہیں چار نہریں جس میں بیتی ہیں ایک تھنڈے پانی کی ایک شہد کی ایک شراب تہور کی اور ایک نہر دودھ کی یہ چار نہریں اللہ تعالی نے اپنے ان بندوں کے لئے بنائی ہیں جو جنت میں جائیں گے اس کے علاوہ جنتی ہوریں ہیں جو جنتیوں کے لئے ہیں خوبصورت ریشمی زبرجد اور کئی انہوں کے خیمے لگے ہوئے ہیں جہاں پر چاندیاں بچھی ہوئی ہیں اور مسندے لگی ہوئے ہیں بڑے بڑے باغات ہیں جن کے اندر پھل میوے اور سبزے لگے ہوئے ہیں قرآن کریم میں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ اپنی جنت کا ذکر فرماتا ہے اور اور فرماتا ہے کہ کس کے لئے جنتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ یعنی جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈھرا اس کے لئے دو جنتیں ہیں رب کے حضور کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے یعنی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی اللہ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يُتِيَ اللَّهَ وَرَسُولَهِ اور جس نے جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی وہ جنت میں ہوں گے اور جنت کے عالی مقامات میں سے ہوں گے جنت کے اندر جو ادنا جنتی ہوگا اس کی بھی بہت شان ہوگی بیاسی ہزار غلام ہوں گے اس کے حواصل آج آپ کے پاس آپ کوئی کتنا بھی بڑا ہے اس کے پاس بیاسی ہزار غلام نہیں ہوں گے خوبصورت لڑکے اس کی خدمت کے لئے موجود ہوں گے ادنا جنتی کے نکاح میں بہتر عورت ہوریں آئیں گی اور دنیاوی عورتیں اس کے نکاح میں ہوں گی جو جنت میں جائے گا جنت رب نے جو جنت بنائی ہے اس کا گمان اس کا تصور اس کا امیج باننا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے ہم صرف بات میں اس کو جو ہم نے کتابوں میں پڑا وہی بیان کر سکتے ہیں جنتی ہور اس قدر خوبصورت ہے کہ اگر وہ اپنا لعب دہن اپنا تھوک سمندر کے پانی میں ڈال دے بلکہ سمندروں کے پانی میں ڈال دے تو وہ سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے وہ اپنا دپٹا اگر لہرا دے تو دنیا فتنے میں پڑ جائے یہ رب کی جنت ہے اور جنت کے اندر نہ کوئی مرض ہے نہ کوئی بڑا ہوگا تمام ایک ہی عمر کے ہوں گے اور ہمیشہ خوش رہیں گے نہ وہاں غم ہے وہاں کوئی غم نہیں ہے خوشی خوشی ہے اپنے رب سے جنت حاصل کرنے کی تمنا کریں اور جنت کی طرف دوڑیں جنت کی طرف بھاگیں جنت کی کمانے کی کوشش کریں جنتی پھل ایسے ہوں گے کہ ان کا ذائقہ اس قدر ہوگا کہ ہم ہمارا گمان اور ہمارا بیان اس سے باہر ہے ہم نہیں کر سکتے جب جنتی کسی چیز کی خواہش کریں گے تو وہ اس کے آگے پیش ہو جائے گی نہ جز اور جب ایک پسینہ آئے گا خوشبودار پسینہ ہوگا اور سب چیزیں حضم ہو جائیں گے اللہ اب کتنی جنتیں ہیں اللہ تعالی نے آٹھ جنتیں بنائیں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو صحابہ اکرام حضر صوبان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بڑے غمزدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں جب میں آپ کو نہیں دیکھتا تو میں غمزدہ ہو جاتا ہوں رنجیدہ ہو جاتا ہوں میں بے چین ہو جاتا ہوں تو آج میری یہ کیفیت ہے تو میں آپ کو کیسے ڈھونڈوں گا اگر رب نے مجھے جنت دے بھی دی تو میرا مقام کیا ہوگا آپ تو آلہ مقام پر ہوں گے تو میں آپ کو کیسے ڈھونڈوں گا تو یہاں پر اللہ تعالی نے قرآن کریم کی ارشاد فرمائی جس کا جو قرآن کریم کی آیت ہے اس کا مفہوم یہ ہے جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی کل وہ شہدہ صدیقین اور انبیاء کے ساتھ ہوگا جنت میں بھی ہونا ہے اور جنت میں کس کا ساتھ چاہیے یہ صحابہ اکرام علیہ الرزوان کی سوچتی جنت چاہیے جنت الفردوس اور جنت میں ساتھ چاہیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداوں کو طریقوں کو ان کے حکم کو جو انہوں نے کہا ہے وہ اپنا نہ پڑے گا ناظرین میں آج آپ کو ایک بات عرض کر دوں یہ دنیا بہت مختصر ہے بہت مختصر ہے اور ہر ایک نے یہ دنیا چھوڑنی ہے میں نے بھی آپ نے بھی ہمارے اگلے بھی دنیا چھوڑ گئے تو کیا ہی اچھا ہوگا کیا ہی اچھا ہوگا کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے پاس ہم دنیا سے جائیں تو ایک ایسی جگہ پہ جائیں جو جو عالی شاہ نے جو جو ہمارے رب نے ہمارے لئے بنائی ہے اب سوچے تو صحیح کہ جنت کس قدر خوبصورت ہے کہ وہاں پر عیش و عشرت ہے نہ وہاں بھوک ہے نہ وہاں پیاس ہے نہ وہاں فکر ہے جنتی لوگ جو ان کا لباس ہوگا وہ اس قدر خوبصورت ہوگا ستر ہلے ہوں گے ہر ایک میں سے کلر چھلکتا ہوگا وہ جب بزار جائیں گے خریداری کرنے کے لئے تو شمال سے ایک ہوا چلے گی جو ان کے چہروں کو خوبصورت کر دے گی جنت کے دو پھاٹک ہیں جب جنت کے دو پھاٹک ہیں جب جنتی لوگ اس میں جائیں گے جس کا راستہ ایک پھاٹک چالیس سال کی مسافت ہے دوسرا پھاٹک چالیس سال کی مسافت ہے لیکن جنت میں جب لوگ جائیں گے تو ایک دوسرے سے کاندے چھل رہے ہوں گے حجوم ہوگا جنت میں جانے کا اتنی تعداد میں رب کی جنت میں لوگ جائیں گے جنت میں باغات ہیں ہر ان میں درخت ہیں ستر ہزار درخت ہوں گے ایک مومن جب جنت میں جائے گا اس کے لئے ستر ہزار درخت ہوں گے اور ہر درخت کے ستر ہزار پتے ہوں گے ہر پتے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اتنی خوبصورت اللہ عز و جل کی جنت ہے تو آپ کیا دنیا کے چکر میں لگے ہیں کیا دنیا کیا جو جنت میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ خوبصورت اس جیسی یہ دنیا ہے آپ سوچیں کیا یہ اس جیسی دنیا ہے کیا یہاں پر وہ چیزیں ملتی ہیں یہاں غم ہے فکر ہے پریشانی ہے دکھ ہے علم ہے سب کچھ ہے اور انہی انہی دکھوں غموں کی زندگی گزار کے جب بندہ تھک جب جائے گا نیک عامال کر کے تو اللہ اسے جنت میں جگہ دے گا تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی کی جنت کی طرف بھاگیں اللہ تعالی کی جنت کو تلاش کریں اللہ تعالی کی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور حاصل کیسے ہوگی جیسے اللہ تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يُتِيَ اللَّهَ وَرَسُولَا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا نمازوں کی پابندی جو عامال ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے عامال کرنے کو کہا ہے وہ عامال ہمیں کرنے ہوں گے اور جنت میں جو سب سے بڑی نعمت جنت کیوں کو عطا ہوگی وہ پتہ کیا ہے رب عزو جل کا دیدار ہوگا جنتی اپنے رب کو دیکھیں گے اور جب جنتی اپنے رب کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے مولا یہ ہمارے لئے سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تیرا دیدار ہمارے لئے یہ سب سے بڑی نعمت ہے تو نے ہمیں بے پناہ نعمتیں دیئے تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا یہ بڑی نعمت ہے تو نے ہمیں باغات دیئے محلات دیئے غلام دیئے بڑے بڑے محلات دیئے لیکن جو تیرا دیدار مولا وہ سب سے بڑی نعمت ہے تو کیا آپ اپنے رب کا دیدار نہ کرنا چاہیں گے کیا آپ اس جنت میں داخل نہیں ہونا چاہیں گے ضرور کوشش کیجئے رب کی رحمت سے بندہ جنت میں جائے گا عامال ضرور وسیلہ ہیں لیکن رب کی رحمت کے متعلاشی رہیں رب سے توبہ استخوار کرتے رہیں رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ چل رہا ہے اس مبارک مہینے کے اندر اپنے رب کو راضی کریں اور اس سے جنت کا سوال کریں کتنی خوبصورت جنت ہے میں اگر آج بیان کرنا چاہوں تو شاید کئی اور بیانات کر دوں جنت کے متعلق لیکن میں صرف آج آپ کو اس پیغام میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جتنی میری مجھے سن رہے ہیں چاہے مرد عورتیں بالخصص عورتیں اللہ تعالیٰ کی جنت بہت خوبصورت ہے یہاں تھوڑی آپ کو تکلیف تو ہوگی لیکن اس تکلیف کے بعد جو آپ کو رہات ملے گی آپ یہاں تکلیف اٹھا لیں یہاں کسی کو دکھ نہ دیں آپ خود تکلیف اٹھا لیں یہاں اللہ کی فرما برداری کر لیں ہم دنیا میں اس قدر مست ہو گئے کہ نہ ہمیں مرنے کی فکر ہے نہ ہمیں جہنم سے ڈر لگتا ہے اور نہ ہمیں جنت کی تمنہ ہے نہ جنت کی ہمیں خواہش ہے ہم نے تو اپنی زندگی کو دنیا میں ہی سمیٹ لیا ہے کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے سوچیں آپ نے ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے ہمارے اگلے چلے گا ہے آپ نے بھی جانا ہے آپ کریں گے کیا دو ہی راستے ہیں ایک جنت ایک دوزک جنت کے بارے میں میں نے بتا دیا آپ کو اس جنت کو پانے کی کوشش کریں جہاں پر رفاقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر رفاقت شہدہ کی جہاں پر رفاقت انبیاء کی اور وہ حاصل ہوگی عامال نیک سے نیک عامال کریں نیک عامال کریں یہ ایک چیز میں آپ کو عرض کرتا چلوں آخر کے اندر اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں جب آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا آپ سے گناہ نہیں ہوگا آپ دریں گے آپ جب بھی کوئی غلط کام کریں گے آپ کہیں گے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے آپ کے دل میں جب اللہ کا در پیدا ہو گیا آپ کبھی گناہ کی طرف نہیں جائیں گے آپ کھڑے نہیں ہوں گے اس کے سامنے اللہ کی نافرمانی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا جیسے آج ہم اپنے والدین یہ کسی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے کر کے ایسے اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی سے ڈریں جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس سے ڈریں اس کی نافرمانی سے بچے اللہ مل کی توفیق عطاف فرمائے آج جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ایک وظیفہ بتاتے ہیں تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے تو اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں اور وضو کر لیں اور پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انشاءاللہ آپ کا غصہ کم ہو جائے گا اور نبی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ناکون ترشواتے تھے یا ناکون تراشتے تھے تو سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے تھے اور سیدھے پر ہی ختم کرتے تھے یعنی شہادت کی انگلی سے شروع کرتے اور بائیں ہاتھ کے انگوٹے تک لاتے اور آخر میں یہ انگوٹے کا ناکون بھی تراشتے اللہ ملکی توفیق عطا فرمائے سنت میں عظمت ہے آمین بجائن نبیل امین صلی اللہ علیہ وسلم